اسلامی روز سے متعلق اہم ڈیولپنٹس پر بات کریں گے یکرین اور روز کے درمیان جنگی قیدیوں کے تبادلے ہندوستان ایرانورٹیکل لیمیٹڈ کی یونگینڈا کے ایسیو تھرٹی تیاروں کی مرمت ترکی کی دفاعی سنت کے قطر میں جاری نمائش میں ویپنز آسٹریلیا اور جرمی سمیت دیگر اہم بین القوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ اسلامی تاون تنظیم کے اٹھالیس میں وزراء خارجہ اجلاس میں ستاون اسلامی والے کے وزراء خارجہ نے آج اسلامباد میں اجلاس کے پہلے روز شرکت کی وزیراعظم امران خان نے اجلاس کے افتتہی خطاب میں اسلاموفوبیا، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کے علاوہ مستحقم افغانستان کی اہمیت پر بات کی انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اوائی سی، کشمیر میں جاری جنگی جرائم اور فلسطین میں ہونے والی دن دہارے ڈکیتی کو روکنے اور اس پر اپنی آواز بروقت بلند کرنے میں ناکام رہی ہے ہماری الگ الگ خارجہ پولیسی ہے لیکن اہم معاملات پر ہمیں یکجہ ہونے کی ضرورت ہے اسے قبل اجلاس سے خطاب میں اوائی سی کے سیکٹری جنرل کا کہنا تھا کہ مسلم امہ کے مفادات کا دفاق کرتا رہوں گا ان کے مطابق یمن تنازہ سے وہاں کے عوام بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور یمن میں خون ریزی کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے انہوں نے اس مسئلے کا پرامن اور پائیدار حل تلاش کرنے کی ضرور دیا سعودی وزیر خارجہ نے اجلاس میں اپنے خطاب میں کشمیر ایشو کے اقوائے متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل اور مسئلہ فلسطین کے حل پر زور دیا چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے اوائی سی اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ چین مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے اوائی سی کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دہشتگردی کو کسی ایک فرقے یا مذہب کے ساتھ جوڑنے کی مخالفت کرتے ہیں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین مسلم دنیا کے ساتھ شراکتداری کے لیے تیار ہے کشمیر پر اوائی سی ممالک کے موقف اور فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں ترکی کی صفائن شیپ یارڈ نے قطر میں جاری دفاعی نوائش میں ایک انمنٹ فاسٹ اٹیک اینڈ پیٹول ویسل انویل کی ہے اس انمنٹ سرفیس فیصل کو انٹی سرفیس اور انٹی سبمرین وارفیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس پروجیٹ کا اعلان صفائن شیپ یارڈ نے جون دو ہزار اکیس کو کیا تھا کمپری نے قطر میں جاری نوائش میں اس کا سکیل موڈل ڈسپلی کیا ہے اس یو ایس وی کی رینج چھے سو نارڈکل مائلز اور یہ چار دن تک سمندر میں رہ کر آپریشن سر انجام دے سکتی ہے اس کو کارگو ائر کرافٹس، نیول شپس اور دیگر نیول ایسٹ سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے ترکی کی ڈیئر سن شپ یارڈ نے اس موقع پر ایک نئی فریگٹ کا ڈیزائن بھی انویل کیا ہے ایف وان فور ٹو نامی یہ شپ ایک سو چالیس ملی میٹر لمبی اور ہائی فائر پار فریگٹ ہوگی سکین موڈل پر دکھائے گی شپ پر لیونارڈو کی مین گن دو تھرٹی فائی ملی میٹر کی کلوز ان ویپن سسٹم اور بتی سیلز کے ورٹیکل لانچ سسٹم کے علاوہ سکسٹین انٹی شپ میزائلز کیری کرنے کی گنجائش ہوگی ایف وان فور ٹو فریگٹ پانچ ہزار پانچ سو ٹرن ڈسپیسمنٹ اور ستائیس نارڈ کی سپیڈ کی حامل ہوگی اس فریگٹ کی رینج پانچ ہزار ناوٹیکل مائلز اور اس پر ایک سو اٹھاسی پرسنائل کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش ہوگی روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس کے بگ ایم تھری ائر ڈیفنس سسٹم نے یوکرین کے دو ایسیو ٹوئنٹی فائیو تیاروں کو مار گی رہا ہے منسٹری کی طرف سے مزید کہا گیا ہے کہ اب تک ائر ڈیفنس سسٹم نے بیس سے زائد ایریل ٹارگٹس کو مار گی رہا ہے کیاد رہے کہ گزشتے دنوں یوکرین نے روس کے دو ایسیو ٹھرٹی تیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا ادھر امریکہ نے ماضی میں خفیہ طور پر خریدے گئے سوویت ایرہ کے ایس اے ایٹ سرفیس ٹوئر مزائز سسٹم کے کچھ یونٹس یوکرین کو فرام کی ہیں یوکرین کی فوج ماضی میں اس سسٹم کو بھی استعمال کرتی رہی ہے بھارتی کمپنی ہندوستان ایرونارٹیکل لیمیٹڈ یوگینڈا کے پانچ ایسیو ٹھرٹی تیاروں کی مرمت اور ٹیکنیکل سپورٹ کا کام سر انجام دے گی اس بارے میں یوگینڈا کی ایر فورس اور انڈین حکام کے دنمیان بقاعدہ ایمو یو چار مارچ کو تہپ آیا یاد رہے کہ بھارت روسی ساختہ ایسیو ٹھرٹی تیاروں کا لارج فلیٹ آپریٹ کرتا ہے جبکہ بھارتی حکومت نے چند دن پہلے ہی روس سے بارہ نئے ایسیو ٹھرٹی تیاریں آرڈر کی ہیں جرمن آرمی نے رین میٹل کو اپنے امریکی ساختہ سی ایٹھ ففٹی تری جی ہیلیکاپٹرز کی رپیئر اور مینٹینس کا کانٹیکٹ اوارڈ کی ہے کمپنی اس معایدے کے تحت کام کا آغاز اسی ماہ ہی شروع کر دے گی نومبر دوہزار بیس سے جرمن کمپنی رین میٹل ہی جرمن ایئر فورس کے سی ایٹھ ففٹی تری جی ہیلیکاپٹرز کو مینٹین کر دیا رہی ہے واضح رہے کہ جرمن ٹوٹل سکسٹی سکس سی ایٹھ ففٹی تری جی ہیلیکاپٹرز استعمال کر رہا ہے جو کہ بنیادی طور پر نائنٹین سیونٹی ٹو میں سرویس میں شامل کیے گئے تھے یورپی یونین نے یکرین پر روس کے ملٹری آپریشن کو جنگی جرم کرا دیا ہے یورپی بلاک نے ایک ارب ڈالر کا جنگی اسلا بھی یکرین کو دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یکرین اس سے اپنے دفاع کو مضبوط بنا سکے دوسری جانب یکرین پر روس کے حملے کے بعد سے یورپی ممالک روس سے اٹھارہ اشاریہ سات ارب ڈالر کی گیس، خام تیل اور کویلہ خرید چکے ہیں یکرین کے راستے یورپ کو روس چوبیس فروری سے اب تک دس اشاریہ چھ ارب یورو کی گیس فروخت کر چکا ہے یومیا بنیادوں پر ایک سو پچیس میلین کیوپک میٹر گیس روس سے یکرین کے راستے یورپ جا رہی ہے تاہم دوسری جانب خود یورپی یونین دوسروں کو روس پر دباؤ ڈالنے اور تجارت کو محدود کرنے کے لیکچر دے رہا ہے ادھر یکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ مفاہمت کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے پر ملک میں ریفرینڈم کروانے کی تجویز زیر غور ہے ایران کے اسلامی ریولوشنری گارڈز نے نیا ٹورپیڈو مطارف کر رہے ہیں دفاعی مہرین کے مطابق تصویر کو دیکھ کر یہ لانگ رینڈ ٹورپیڈو دکھائی دیتے ہیں ان ٹورپیڈوز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لو سپیڈ لیکن لانگ رینڈ کے حامل ہوں گے ان کو انڈر وارٹر کیمکازی ڈرون کے ہمپلہ کرا دیا جا سکتا ہے تاہم ان ٹورپیڈوز کے رینج اور دیگر صلاحیتوں سے مطالق کوئی تفصیلات فرام نہیں کی گئی امریکہ نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران انڈسکلوز نمبر آف پیٹریارٹ ائر ڈیفنس مزائی سسٹم سعودی عرب میں ڈپلائی کی ہے ان کا مقصد سعودی عرب کو لاحق ایریل تھریڈ سے پروٹیکشن فرام کرنا ہے واضح رہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے سعودیہ سمیت دیگر خلیجی موالک میں امریکی ٹروپس اور ویپنز کی ڈپلائیمنٹ کو چند ماہ قبل کم کر دیا گیا تھا لیکن روس کے ساتھ جاری کشیدگی اور عرب ممالک کی امریکہ کی تجاویز پر عمل نہ کرنے کے بعد یہ حالیت ڈپلائیمنٹ دیکھنے کو ملی ہے بوئنگ آسٹریلیا نے اپنے لائل ونگ مین کو ایم کیو ٹوئنٹی ایٹ گھوس بیٹ کا نام دیا ہے اس ڈیزگنیشن کا بغائد اعلان آسٹریلیا کے وزیر دفاع نے کیا رائل آسٹریلیا نے ائر فورس کی پینتیس رکنی ٹیم نے امریکی کمپنی بوئنگ کے ساتھ مل کر اس لائل ونگ مین پرگرام پر کام کیا ہے ایم کیو ٹوئنٹی اے کو پہلی مرتبہ دو ہزار انیس میں ریویل کیا گیا تھا جبکہ اس وقت اس کے دو پروٹوٹائپ تیار کیا جا چکے ہیں جس پر ٹیسٹ اور ٹرائلز جاری ہیں روس اور یکرین نے پہلی مرتبہ قیدیوں کا بقاعدہ تبادلہ کیا ہے روس کے نو فوجی قیدی یکرین کے ایک ٹاؤن میئر کے بدلے میں اکسین کیے گئے ہیں آئیوان فیڈوروف یکرینین میئر کو گیارہ مارچ کو روسی فوجیوں نے حراست میں لیا تھا اس تبادلے کی تزدیق روس میں ہیومن رائٹس کمیشنر نے بھی ایک انٹرویو میں کی ایک اور خبر کے مطابق روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس یکرین کے پانچ سو فوجی قیدی ہیں جن کے تبادلے کیلئے روس تیار ہے مصر کے صدر عبدالفتح السیسی کی میزبانی میں اسرائیلی وزیراعظم متحدہ اور امرات کے کراؤن پرنس کی ملاقات ہوئی ہے مصر میں ہونے والی اس ملاقات میں تینوں نے خطے کی صورتحال پر بات جیت کی اس سے پہلے امرات کے کراؤن پرنس نے مصر کے صدر سے ون ٹو ون ملاقات کی جس میں دونوں مالک کے آپس کے تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا فرنز یہ تھی آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس امید اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار